بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور طائب شخص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے ایسے شخص کی سابقہ برائیاں بھی نکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں توبہ کرنے والوں میں سے خوشبقت انسان کا تذکرہ کیا جارہا ہے جس نے تین یا چار پندرہ یا بیس آدمیوں کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ یہ شخص سو انسانوں کو قتل کر چکا تھا اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اپنا ڈر ڈال دیا اور یہ شخص توبہ کرنے کے لئے تیار ہو گیا توبہ کی تلاش میں یہ شخص گھر سے نکل پڑا اس شخص کا تذکرہ سعی بخاری میں بھی موجود ہے سیدنا ابو سعید خضری رحمت اللہ علیہہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تم سے پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے اس نے روح زمین کے سب سے بڑے عالم کے دربار میں دریافت کیا تو اسے ایک راہب کا پتہ بتایا گیا اور آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا میں نے ننانوے قتل کیے ہیں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے راہب نے کہا تمہاری توبہ ہرگز قبول نہیں ہو سکتی اسے غصہ آ گیا اور اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد سو کا عدد بھی پورا کر دیا اس نے پھر زمین کے سب سے بڑے عالم کے دربار میں دریافت کیا تو اسے ایک عالم دین کا پتہ بتایا گیا اس نے عالم دین سے کہا میں نے سو آدمی قتل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے عالم دین نے کہا ہاں ہو سکتی ہے توبہ قبول ہو سکتی ہے فلان علاقے میں جاؤ وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنی اس زمین کی طرف واپس مت آنا یہ برائی کی زمین ہے وہ آدمی وہاں سے چل پڑا جب ٹھیک راستے کے درمیان میں پہنچا تو اس کی موت کا وقت آ گیا اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے رحمت کے فرشتے نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے دل سے توبہ کر کے آ رہا تھا عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نیکتن کوئی نیک کام نہیں کیا اب ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں اس کے پاس آیا فرشتوں نے اس آدمی کو اپنا فصیل بنا لیا یعنی کہ فیصلہ کرنے والا فرشتے نے کہا دونوں مقامات کے درمیان فاصلہ ناپ لو اور جس مقام سے وہ قریب ہے اس میں اس کا شمار کر لو یعنی جہاں سے وہ چلا تھا اور جہاں وہ توبہ کرنے کے لئے جا رہا تھا اگر توبہ کرنے والی جگہ زیادہ قریب ہے تو اسے صالحین میں ڈال دو اگر برائی کرنے والی جگہ زیادہ قریب ہے تو اسے عذاب میں ڈال دو فرشتوں نے پورے فاصلے کو ناپا تو جس علاقے کی طرف اس کا رخ تھا وہ قریب تر نکلا لہذا رحمت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کی اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی کے صرف ایک بالشت دور تھا چنانچہ اس نیک لوگوں میں شمار کیا گیا اللہ تعالی نے برے علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا یعنی کہ لمبی ہو جا اور نیک علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ تو قریب تر ہو جا اور فرشتوں کو حکم دیا ان دونوں علاقوں کا رکبہ ناپ لو چنانچہ یہ شخص اس علاقے کی طرف ایک بالشت قریب پایا گیا تو اس کی بخشش ہوگی تو دوستو کیسے لگا آپ کو یہ آج کا واقعہ امید ہے سب کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ